تمہاری بیوی تم سے تنگ ہو تمہارا بھائی تم سے تنگ ہو تمہارا نوکر تم سے تنگ ہو تمہارے ساتھی تم سے تنگ ہو تو یاد رکھنا اللہ کے دربار میں بھی تنگی دیکھو گے تنگی دیکھو گے اللہ اپنے معاملے میں جو چاہے جس کو چاہے بخش دے لیکن میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں مارا سارا مومن دنیا پھری جیسی نیگٹیوٹی برے صغیر میں دیکھی کئی نہیں دیکھی منفی منفی نیگٹیو نیگٹیو بات بات پہ ہائی پر بات بات پہ ہائی پر اتنی تو شرلی پٹا کر نہیں پاتھ دیجی اپنے پاتھنے پھٹنے میرے نبی نے حضرتِ معاذ سے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں سارا دین تریسی پارے ہیک سو چودہ سورتہ دا لگ حدیثہ امام بخاری نے چھ لاکھ حدیثوں میں سے سات ہزار کا انتخاب کیا امام مسلم نے چار لاکھ حدیثوں میں سے کچھ سنتالیس سو کا انتخاب کیا دس لاکھ ایک سو چودہ سورتہ دس لاکھ حدیثیں اے معاذ تمہیں دین کا خلاصہ بتاؤں اجی ارچات فرمائیں تو مجھے دیکھو سارے آپ نے ہوں کیا آپ نے فرما معاذ اس زبان پہ قابو رکھ چھوٹی سی گزارچ اسے گالی نکالتا اسے لوگوں کو بیزت کرنا نکالتا یاد رکھو دل ٹوٹ جائے تو کوئی جڑتا نہیں ہے اللہ سے معافی مانگنا اور ہے بندوں سے معافی مانگنا اور ہے معاف کوئی کر بھی دے نا دل کا زخم نہیں بھرتا یہ کمبخت اس کو شوران شیشے سے تشبیح دی ہے اور قرآن نے بھی دل کو شیشے سے تشبیح دی ہے قرآن نے بھی اور یہ دل مراد ہے یہاں قرآن نے دل کو شیشے سے تشبیح دی شاعروں نے دل کو شیشے سے تشبیح دی میرے نبی نے شیشے سے تشبیح دی ہے میرے بھائیو یہ کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن ایک چیز جو میرے جی میں آتی ہے کہ شیشے میں ایک عیب ہے جو کسی دھات میں نہیں یہ ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں یہ ٹوٹ جائے جڑتا نہیں چپ ہو جاوے گا جڑے گا نہیں مشرق کی عورت ہے گھٹ گھٹ کے زندگی گزار دے گی لیکن دل کی محبتیں خرید لو زبان کی بدتمیزی کے ساتھ یہ کبھی نہیں ہو سکے گا تو دل کا بھی یہی مسئلہ ہے یہ کمبخت ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں اور اس کو توڑنے والی چیز زبان ہے اور اسے جوڑنے والی چیز بھی زبان ہے تو ایک آپ سے کہتا ہوں گھالیاں دینا بیزت کرنا زلیل کرنا تانے دینا ٹانٹن کرنا تنز کرنا غیبت کرنا برائیاں کرنا یہ اپنی زندگی سے نکالو گے تو آپ کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جائیں گے اگر آپ اوروں پر فوکس رکھو گے جیسے یہ کیمرہ میری تصویر لے رہا ہے اپنی نہیں لے سکتا چونکہ اس نے اپنی آنکھ میروں پر فوکس کر دی تو اپنی تصویر کبھی نہیں لے سکے تو جو اوروں پر اپنے فوکس کر دیتے ہیں آنکھیں انہیں اللہ اپنے عیب بھلا دیتا ہے وہ اپنی غفلتوں میں مر کے بڑے گھاٹے کا سودا کر کے جاتے ہیں لہذا بھائیو اپنی آنکھیں بند کر لو لوگوں کے عیب دیکھنے سے اپنی زبان سی لو لوگوں کے عیب بولنے سے اپنے کانوں کو بند کر لو لوگوں کی برائیاں سننے سے آپ انتہائی خوبصورت زندگی دیکھو گے اسے پوچھتے ہیں کئی ساتھی ہم غصہ بہت آتا ہے کوئی وظیفہ بتائیں میں ہم سے کہتا ہوں غصہ کا کوئی وظیفہ کوئی نہیں ایک محنت ہے دیکھو ایک گلاس بھرا ہوا ہے اور تھوڑا سخا لیا ہے اوپر پانی کے دو چار کترے ڈالیں گے وہ بھر کے بہنا شروع ہو جائے گے اور اگر بالکل خالی ہے تو ڈالتے ڈالتے وقت لگے گا اس کو بہنے میں وقت لگے گا میں نے کہا اپنی زندگی سے نیگٹیویٹی نکال دو غیبت چغلی شکایتیں سننا سنانا بولنا پڑنا دیکھنا یہ کر کر کریں نا تمہارے جو ظرف کا پیمانہ ہے وہ پہلے لبریز ہو چکا ہے تمہارا گلاس پہلے پھرا ہو گا ہے تھوڑی سی ناگواری آتی ہے تم اشل کے وہ جاتے ہو تم غلط سننا چھوڑ دو غلط بولنا چھوڑ دو غیبت کرنا چھوڑ دو غیبت سننا چھوڑ دو لوگ کے ایپ دیکھنا چھوڑ دو اور یہ جو پروگرام ہوتے ہیں تمہارے ٹاک شوز ان کو دیکھنا چھوڑ دو تو تمہارا مزاج تھنڈا ہو جائے گا اور تھنڈے کو گرم کرنے میں وقت لگتا ہے تو اسی گرم پاڑے انہوں پہلے ہی آگے تو پہلے ہوتا پہلے ہی شوگدہ پہ ہے تو انہوں تو ہکو تیلیس آئے اور آس تو تھنڈے پانے کو گرم کرنے کے لئے وقت چاہیے تو ایک میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اپنے مزاج کو خوبصورت بنانا ہے زبان قبول ٹھیک کرو